بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں کو السلام و علیکم میرا تعلق لاہور کے قریب ایک گاؤں سے ہے الحمدللہ میں ایک سنی مسلم ہوں اور میں تبلیغی جماعتوں میں بھی وقت لگا چکا ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ایک روحانی بشارت کے ذریعے مجھے نہ صرف محمد قاسم پر یقین ہوا بلکہ دل و جان سے آج میں ان کو اپنا روحانی قائد مانتا ہوں یہ سن دوہزار سولہ کی بات ہے میں نے امام مہندی کے ٹاپک پر درجن بھر کتابوں کا متعلیہ کیا اور انٹرنیٹ پر ان کے بارے میں کئی ویڈیوز دیکھنے کے بعد مجھے اس بات کا پورا یقین ہو گیا کہ امام مہندی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ ہمارے درمیان ہیں اس کے بعد میں نے ایک عالم سے بات کی میں نے کہا میرے خیال سے امام مہندی پیدا ہو چکے ہیں وہ یہ بات سن کر غصے میں آگئے حالانکہ وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے لیکن پھر بھی بولے تم اہل تشیہ ہو یعنی شیعہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہو وہ بولے اہل تشیہ ہی مانتے ہیں کہ امام مہندی پیدا ہو چکے ہیں میں نے مزید بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ پر بھڑک اٹھے بولے تم ثابت کرو ثابت کر کے دکھاؤ میں خاموش ہو گیا تھوڑا مایوس بھی ہوا پریشان سا ہی میں گھر واپس آیا سوچنے لگا کہ ان اندھیروں میں تو اللہ ہی مدد کر سکتا ہے اور دل سے اللہ کو مدد کے لئے پکارنے لگا یقین کیجئے اس وقت نہ تو مجھے نید آ رہی تھی اور نہ ہی وہ سونے کا وقت تھا اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا میں پورے اپنے ہوش و حواس میں تھا آنکھیں بند کر کے ایک لگا کر بیٹھا ہوا تھا اچانک مجھے ایک شخص نظر آنے لگا جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جیسے وہ مجھ سے خوش ہو اس کا چہرہ روشن اور خوبصورت تھا اور میرے دل میں آ رہا تھا کہ یہ ہے امام مہندی یہ ہے امام مہندی یہ لمحے تھوڑی دیر کے لیے تھے اور پھر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے یقینا وہ خواب نہیں تھا خواب تو دھندلے سے ہوتے ہیں وہ نظارہ تو بہت صاف تھا آج تک میرے ذہن سے مٹا نہیں میرے دل میں یقین ہو گیا کہ میں نے امام مہندی کی زیارت کی ہے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میرے ساتھ جب یہ روحانی واقعہ ہوا تو اس وقت تک میں نے محمد قاسم کو نہیں دیکھا تھا اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد فیس بک پر قاسم کی تصویر میرے سامنے آئی ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر میں نے انہیں پہچان لیا میرے ذہن میں یہ تک نہیں آیا کہ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے یا میں نے کچھ یاد کرنے کی کوشش کی ہو کیونکہ وہ نظارہ بہت صاف تھا وہ مجھے بھول نہیں سکتا یقین کیجئے قاسم کو ہی میں نے امام مہندی کی صورت میں دیکھا ہے اس کے بعد سے ہی میں ان روحانی خوابوں کو پھیلانے میں قاسم کی مدد کر رہا ہوں مجھے ان کے خوابوں پر ذرہ برابر بھی شک نہیں میں نے جب قاسم کے الہامی خوابوں پر ویڈیوز بنانا شروع کی اس کے بعد مجھے تقریباً تین بر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ایک بار اللہ جلہ جلالہو سے ہم کلام ہوا میں کیسے نہ قاسم پر یقین کروں یہ سب قاسم کی برکت سے ہی مجھے نصیب ہوا ایک خواب میں جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے قاسم کا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی طرح لگتا ہے اللہ سے جب ہم کلام ہوا تو مجھے اللہ کی آواز چاروں طرف سے آ رہی تھی حتیٰ کہ اپنے اندر سے بھی سنائی دے رہی تھی میں نے دجال اور شیطان ملون کو بھی دیکھا ہے ان باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ محمد قاسم کے بدولت مجھے یہ سب نصیب ہوا اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے محمد قاسم کا ساتھ دیا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے ان کی مدد اور حمایت کی اور میں اس کے لئے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق دی اور دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو بھی توفیق عطا کرے آمین